تم نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا اور اس بات کا ریلائز ہو گیا تو میں یہ اچھی بہت ہوں جائیں کرا دیکھو میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی اولاد کی ہر جائز اور ناجائز خواہشوں کو پورا کرتے پہ رہے میرا یقین ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ اپنے گھروں میں اچھی لگتی ایک ٹھیک ہے وہ آئیں ہنسی خوشی رہیں لیکن واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں مانا ٹھیک ہے کہ شروع شروع میں اچھس کرنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن ابھی تمہاری شادی کو اور سے ہی کتنا ہوا ہے صرف چار مہینے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس پہ تم نے ہاتھ اٹھایا انکل میں نے آپ کی بات پوری توجہ سے سنگی اور سمجھی بھی ابو کے بعد ہمیں اکیلے ہی پالا بہت بہت تکلیفیں اٹھائی انہوں نے ابو کا جب انتقال ہوا تو حامد بھائی انڈر کرے تھے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ کو سنگی میں اپنے امی کی زندگی کی ساری محنت پر پانی نہیں پھیڑ سکتا ایسی ایسی کیا بات اپنے ایسا کیوں گو ہے انکل اسمہ الگ ہونا چاہتی ہے وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس نے مجھ سے کہایا کہ میں میں گھر اور کاروبار میں ساپنا حصہ مانگوں کیوں نہ مانگوں کیوں نہ مانگوں میں اپنا حصہ آپ ہی بات سمجھنے کی کوشش کروں عرشد بھائی کہہ رہے کہ بھاڑ میں جائے تمہارے عرشد بھائی آپ ہی جاؤ یہاں سے میرا دماغ خراب مت کرو اور مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی سمجھداری اپنے پاس رکھو میں نہیں سمجھوں گی آئی سمجھ جاؤ یہاں سے چلو نکلو عفشا جاؤ یہاں سے میرے سر پہ سوار مت رو چلو جاؤ نکلو اپنی سمجھایا اسماہ کو کہ یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں کر سکتا میں اپنی سمجھ میں مرتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا جو اسماہ چاہتی ہے اپنی سمجھا یہاں بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے ابو پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ نہیں کہوں گا اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ اس کے ساتھ گھر واپس جاؤ تمہیں یہیں پہ ارشد سے ماف ہی مانگنی پڑے گی ابوی آپ کیا کہہ رہے ہیں آہستہ بولو جس لہجے اور جس باباز میں تم بات کر رہی ہو یہ دنیا کو بتانے کیلئے کافی ہے کہ میں نے تمہاری تربیت شاہد صحیح نہیں کی مت کرو مجھے دوسروں کے سامنے نہ شرمیدہ کہ میں اپنی بیزت ہی محسوس کروں نہیں انکل پیس پیس آپ کی عزت آپ کا اثرام ایسا یہ جیسے میری امی کا میرے بڑے بھائی کا ام ام پراؤڈ مجھے تم پر فخر ہے پراؤڈ؟ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں ان پر فخر ہے آپ کو میں آپ کی بیٹی ہوں اور مجھ پر فخر نہیں آپ کو مجھے تم پر فخر اس وقت ہوگا جب تم اپنے رشتوں کو سمیٹھ کر اپنے گھر کی چار دیواری میں خوششوں کے ساتھ رہو گی میں اس گھر میں نوکرانی بن کر نہیں رہ سکتی الگ سے میرا گھر لیں سیٹ کریں لینے آئے اور میں چلی جاؤں گی بس اسما کیا ہوا نہیں آئیے اسما فلال تو نہیں امی لیکن ہاں زہیر انکل نے بہت اور سے میری بات سنھی اور سمجھی بھی میری بات سنھی میری بات سنھی کہ زہیر انکل اسما کو حانڈل کر لیں گے لیکن والدہ آپ پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پلیس پلیس آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے شاہد کچھ ٹھیک چکڑ شاہد نو وہ کسی زارہ کی کال آرہی ہے بار بار میں ریسیف کرنے ہی لگی تھی کہ کوئی زورت نہیں تمہیں میری کال ریسیف کرنے کی وہ آپ آفیس سے جلدی آگئے تھے تو میں نے آفیس میں کوئی امرجنسی نہ ہو گئی نہیں, نہیں, کوئی اچھا, یہ شرٹ سے اثناؤں سے اثناؤں گئی ہوئی اس کو ٹھیک کر دیوں میں درش آور لے گی ہوئی காபாத்தை வால்தான் அப்படின் பெரிஷான் கூட்டுமா? குற்று நான் இப்பட்டு, குற்று நான் அம்மின் کیا سوچ رہی ہیں؟ سوچ رہی ہوں ایک کچھ عرصے پہلے اس گھر کا مہால் ایسا ثوں نہیں تھا வால்தா, ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا عملی, بلاوجہ پریشان ہوتی ہیں ہسو کچھ نہیں ہے میں نے اس سے بہت تفصیلی بات کی اس نے میرے ایک-یک لفظ کو سنایا اور میں نے اس کی ہر بات کو سمجھ آیا میں بہر آل اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ وہ صحیح ہے اور تم غلط ہو جانتی تھی میں آپ مجھے غلط سمجھیں گے اور عرشد کو بلکل ٹھیک سمجھیں گے پتا تھا مجھے دیکھو اسما مجھ سے یہ توقع منت رکھنا کہ تم غلطی پہ ہوگی تو بھی میں تمہاری فیور کروں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم جو چاہتی ہو وہ غلط ہے اببو میں بس میں نے آج شام کو اس کو یہاں بلائے بات کو ختم کرو اور اپنے گھر جاؤ یہ اببو جیسے ہی باپ ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں سسرال میں بیٹی جوتیاں کھا رہی ہوتی ہیں لیکن میں اپنے سسرال میں جا کر جوتیاں کھانے والوں میں سے نہیں نہیں آپ اپنے زبان سمال کے بات کرو تم اببو کی بارے میں اس طرح نہیں گئے سکتی پکواس بند کر اپنی اببو کی چہیتی لادلی جاؤ جا کر انکا بتا دو ارشت کے گھر نہیں جاؤں گی کہیں پہ بھی چلی جاؤں گی بس ہاتھوں دی ہے ہر وہ فضول کی بات ہے ان کا تو یہ ہے میں گھڑنی جاؤں گی میں گھڑنی جاؤں گی اے یار کہاں رہ گئی پتہ نہیں آکی ارے کہاں رہ گئی تھی کتی دیر سو تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم میرا انتظار کر رہا ہوں وہاں میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا پہلے اببو کو کھانا دینا پھو اپر سے آپی میں سے کیا کہا تم نے گھر پا کیا کہتے ہیں جھوٹ بولایاں میں نے جوز کے پاس نوش تینے کے لیے جاری ہوں جبکہ گھر پر لوگ مجھ سے نوش مانگنے کے لیے آتے ہیں جھوٹی کیا مطلب تم جھوٹی بولتی ہیں ہاں تو مجھے جھوٹا ہے کیا اگر تمہارے لیے میں جھوٹ بول کر آئی ہوں چک چک تم کھاؤ آئسکر میں جانا مزاک کرو مزاک کرو اچھا خید میں نے تمہیں اس لیے بولایا ہے کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اور بھابی کے درمیان کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا انترات گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا لیکن افشان دیکھو بھائی اور بھابی کے درمیان کسی بھی یہ قسم کا کوئی جھگڑا ہو لیکن ہمارے رشتے میں تو کوئی پیک نہیں آنا چاہیے ہوں راہی تمہیں پتا ہے تم نے میری کال اسی بھی نہیں کی کل رات میں کتنا پریشان ہو گیا تھا کتنا ڈر گیا تھا میں اچھا ہاں بیسے کنوں ڈر گئے تھے کیا چوچ رہتے ہیں کیا چوچ رہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید تو میں آلیا کے بارے میں پتا چاہوں کون آلیا میری کل فینڈ بہت چاہ 학ی ملؑ amigo ہوا après ணد then آپ کوئی کیسے رہتے ہیں کتنی خواہش تھی میرے کہ میں اپنے پوتے کو اپنی نظروں کے سامنے کھیلتا کھوتا دیکھتی ہاں علی کی تو بہت شدت سے عاد آتی ہے اور خالد کا نہیں سوچتے آپ زارا کی وجہ سے ہر وقت انچن میں رہتا ہے ہنہ کے ساتھ بھی زندگی اچھے سے نہیں گوزار سکا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ہمت کر کے بس ایک ہی دفعہ لکھ دے کہ خالد زارا کو تلاف بیج رہا ہے بس کیا کیا کہہ رہی ہو خزالہ بیکم تلاک نامہ بھیجوار ہے وہ ہاں تو کیا ہو گیا کون کس کو تلاک نامہ بھیجوار ہے نہیں وہ کسی کی بات کر رہے تھے بس جب وہ بہو ہٹی تو ساک سے جھگڑا کرتی ہے پھر جب ساس بن جاتے تو بہو سے جھگڑا شروع کر دی بچیا کیا ہے السلام علیکم ارشد بھائی کیسے آپ؟ والیکم السلام میں ملکل ٹھیک افشان تم بتاؤ ٹھیک ہو جی الحمدللہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ چائے پییں گے اور کھانا لگاؤں تو کیوں کھانے میں کتنی دی رہے ہیں؟ ابو بس پندرہ بیس منٹ ہے سنو تم ایسا کرو اچھے چائے پلا دو اچھلی کھانے پر گھر والے ویٹ کر رہے ہیں ہمارا وہیں جا کے کھائیں گے چل اچھا ٹھیکے میں ابھی لگ کر رہے ہیں ابو آپ یہیں گے؟ نہیں, میں کھانے کھاؤں میں لگ کر آئے گا چینی کھانے پھر گھنا ٹھیک موسیقی موسیقی